مونیب شاہد ایک بار پھر مبارک ہو آپ کو مبارک دے دے کہ ہم تھکے نہیں ہیں خیر لیکن سبسکرائب نہیں آرہے یہ مین ایشو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے مین ایشو مبارک اسیس کی ہے کہ دوارکہ ایکسپریس جو کہ ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں بہت ایک جسے کہتے ہیں کمال کا پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں ٹائٹل کے مطابق اس کی انیگریشن جو ہو چکی ہے ایک دو دن پرانی ویڈیو ہے یعنی کہ ہو چکی یہ دیلی سے گھرگاؤں ہریانہ ہریانہ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے کہتے ہیں کہ جہاں پہلے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا ٹرائیوئنگ میں اس کو کافی زیادہ کٹ آف کر دیا گیا ہے کافی جسے کہتے ہیں کہ میرے خیال سے پندرہ یا سولہ لینز کی یہ روڈ ہے آرٹ لین اور آرٹ لین ہاں سات آرٹ یا کچھ ہی سے ترہی ہے ہاں اپروکسیمیٹل وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر ہاں سات آرٹ لیند ہاں بہت آرز ہاں بہت آرٹ لینی ہاں بہت آرٹ لینے ہاں ویڈیو سٹاٹ کرتے ہیں آپ سبسکرائب سٹاٹ کریں چلے کرتے ہیں لینے ٹارٹ لینے ہاں آرہ سلاک حضرت لرہ سلاک شام کرنے والے ہیں پردھان منتری جی تو ایسا نہیں ہے دوار کا ایکس بس پہ پورا حصہ سٹارٹ ہونے والا ہے یعنی کہ ڈلی سے لے کر گرگاؤں تک کے پورے حصہ کو آپ ٹریول کر سکتے ہیں 11 مارچ کے بعد یعنی کہ کل کے بعد ڈلی کا جو سیب مورتی محپالپور ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے دوار کا ایکس بس پہ اس حصے پہ بھی کنسکشن کا کام کمپریٹ ہو چکا اور وہاں پر جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو ساندار سا ایک بورٹ دیکھے گا جس پہ لکھا ہے دوار کا ایکس بس پہ آپ کا سواغت ہے اور یہ سواغت کر رہی ہے انہی چائے کیونکہ یہاں پر بند کر جو تیار ہو چکا ہے سیب مورتی محپالپور کے پاس جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے دلی کا حصہ دوار کا ایکس بس پہ سٹارٹ ہوتا ہے تیاریاں یہاں پر کی جاری ہے اس کے گھاٹن کرنے کی ماننی ہے پردان منٹری جی دوارا اور یہ خبر سب سے باری خبر ہے میرے بھائی جب مجھے بھی پتہ چلا رہا تو میں نے کہا کہ کمال ہونے والا ہے چھے کام ابھی چل رہے پچھلے مہینے ہی سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن یہ خبر سننے کے بعد آپ کو بھی لگا ہوا کہ چلو دیر ہے دروست ہے ایک مہینے بعد ہی سٹارٹ کر رہے لیکن یہ پورا حصہ سٹارٹ کر رہے یہ اچھی بات ہے مطلب دلی سے گرگاؤں ٹریول کرنا اب بہت آسان ہو گیا 20 منٹ میں آپ مہی پالپور سے سیدھا پہنچ جاؤ گے کھرکی دولا تک جی ہاں اور یہ پورا حصہ جو بند کر تیار ہوا ہے نا اس پہ ہم اور آپ درائیب بھی کریں گے دیکھیں گے بھی کتنا کچھ کام اس پہ رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ کہ گرگاؤں کا حصہ تو پوری طریقے سے بند کر تیار ہو چکا ہے اس کا اپلیٹ تو میں نے آپ کو لاس مہینے دے دیا تھا کہ بھائی گرگاؤں کا جو پورا انیس کلمٹر کا حصہ ہے یہ بند چکا ہے نہیں رہے sont 근ے اچھی بند ہے ممک رہے اس ان چخروب نشنل你就 تعالی سال نشنل ایک 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 ہے نیشنل ہائیوے ڈیا نیشنل ہائیوہ ہائیوے ڈیا ہاں یہ چاہتے ہیں 29 کلومیٹر لنبا یہ جو ایک سپس میں ہے میرے بھائی اس کا 19 کلومیٹر کا حصہ گرگاہوں اندر آتا ہے اور 10 کلومیٹر کا حصہ دلی کے اندر اس سے پہلے کی میں آپ کو دلی والے حصہ دلی والے حصہ جارہ اس کے گرگاہوں والے حصہ پر ایک نجہ ڈالیتے ہیں اور نجا ڈالتے ہیں ڈرون کے جریے ڈرون صورت جو کی آپ کے بارے میں نہیں ہے یہ اصل ڈرون صورت کو دیکھیں گے تو سچ میں گرب سے سینہ چورا ہو جاتا ہے اور بھارتی ہونے کا یہ آپ کو گرب محسوس کراتا ہے کیونکہ کبال کا انفرسکچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ایک ہی جگہ پر آپ کو ترمپٹ انٹر چینز بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایک ہی جگہ پر آپ فلائیوور کو کرس کرتا ہے اور فلائیوور بھی دکھتا ہے یہ ملتا ہے وہی درس میں آپ کو دیکھانے والا ہوں تو آپ پہلے انجوائے کیجے اس کے گرگاؤں والے حصے کا جو کی پوری طریقے سے بن کر تیار ہو چکا ہے اور تب تک میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے سب مورتی محپالپور والے حصے پر جہاں سے ہم اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے ڈورڈز آئیں گے اسی طرف اور گرگاؤں کو چلیں گے اور دیکھیں گے کی اس بیچ میں یعنی کی 10 کلومیٹر کا جو حصے دلی کا اس پر کتنا کچھ کام رہ رہا ہے جی تو پہلے گرگاؤں کا جلا نجارہ دیکھ لیجے گا گرگاؤں پتا ہے نا کالارفیکٹ بھی دیا وائدار گرگاؤں میں کیسے بھی ہو کہ وہاں چاہے سے بہت نہیں ہے جسارہب ہ Leslie کہ وہاں میں کارکٹ سٹریڈیوشو بنایا ہون Interview گرگاؤں میں بہت دیا ہے شورت ہے اندر ہی ڈال دی تو یہ ہے جگہ جہاں سے دلی میں سیب مورتی میپالپور کے پاس سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہیں پر آپ کو دیکھے گا کی دوارکہ ایکس پر آپ کا سواغت ہے اس کا بورڈ اینے چاہی نے لگایا ہے اور یہی سے یہ جو دلی گرگاؤں ایکس پر جسے کی اینج فورٹی ایٹ بھی کہتے ہیں اسی سے یہ جو سلپ روڈ جا رہا ہے نا لیفترین سائیڈ کو یہ یہی سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہی وہ حصہ ہے جو کی دوارکہ ایکس پر ہوتا ہے یہاں پر انفاکٹ آپ کو بورڈ بھی دکھے گا جو کی لگایا ہے جس پر لکھا ہوا ہے پانی پت چندگر جانے کے لیے لیفت لے اور یہ لیفت لیتے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں اور یو یار کے جریعے کنیکٹ ہوتے ہوئے پھر دلی چندگر روڈ پر کنیکٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ جو پورا حصہ ہے یہ بند کر تیار ہو چکا ہے یہ ایلیویٹیڈ پارٹ جو ہے اس کا یہ کدھر یہی ساؤن تو یہاں سے یہ جو ایکس پر یہ رائٹ ہوتے ہوئے ہمارے آپ کے جائے گا آگے اور ہمیں اور آپ کو بھی رائٹ چل رہا ہے لیکن ابھی مجھے یہاں سے یوں ٹر لینا پڑے گا تو چلیے میں رائٹ والے اسے پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا کچھ کام ہوا ہے دیکھائیں دیکھائیں اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو آپ کو دیکھے گا کہ یہاں پر یہ جو فلائیور کا حصہ ہے اس کے اوپر جو سٹیٹ لائٹ لگائی ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے نہیں وہ زیادہ ہونچا نہیں اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بھائی یہاں پر نا فلائٹ لینڈ ہوتی ہے ائرپورٹ ہے یہی پہ اور اسی وجہ سے سٹیٹ لائٹ جو ہے نا اس کو زیادہ ہونچا کر نہیں سکتے کہ یہی سے لینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو فلائٹ ہے اور اسی وجہ سے یہ دیسیجن لیا گیا ہے اور اس سے اوپر کرتے تو بھائی بہت ہائٹ ہو جاتا اور اس وقت پہ بھی آپ کو دکھی رہے کہ بھائی یہاں پر دیکھو فلائٹ ایک دم لینڈ کرنے کو تیار ہے یہ دیکھ رہو اور دیکھو کتنے نیچے سے ہو کر جا رہی ہے کیونکہ یہی پہ بس سامنے اس کو لینڈ کرنا ہے یہی پر رنوے بھی ہے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے سامنے اور دیکھو اس سے پہلے جو لگائے گیا ہے سٹیٹ لائٹ وہ تو یار جمین کے اوپر ہے ہائیوے کے پارٹ کے اوپر لگائے گیا ہے تو آلیڈی اس کی ہائٹ اتنی ہے جتنی رہنی چاہیے ایلیویٹر پارٹ کے اوپر اوپر اور انچہ کرتے ہیں بھائی تو اب تو بھائی یہ بہت ہائٹ ہو جاتا ہے جو لائٹ لگتی یہاں پر سٹیٹ لائٹ تو اسی وجہ سے سیفٹی کارنوں کے لگائے گیا ہے اور جو کی بیسٹ بھی ہے تو مطلب آپ کو لائٹ کی لائٹ بھی مل جائے گی اور آپ کو ہینے پہلی بار یہ دیکھنے کو بھی ملے گا کہ بھائی اس چیٹ لائٹ اتنے کم ہائٹ پہ لگایا گیا ہے اور اچھی بات ہے کہ جب آپ اس حصے پہ ڈرائیو کرو گا خاص کر یہ والا جو پارٹ ہے اس پہ آپ جب گجروگ نہیں ہاں سے تو آپ کو کھمال قدر سے دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر پیلرون میں رنوے ہے اور رنوے پہ جو فلائٹ لینڈ کر گی تو آپ کو دیکھے گا بھائی اس طرف آگے جو ٹرنل والا حصہ ہے اس کا جو ہونے والا ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے ریمپ والا حصہ پہ کام کیا جا رہا ہے وہ حصہ ابھی دکھاتا ہوں گی دوارکہ ایکس پر کا دلی کا جو پارٹ ہے نا بھائی اس پہ 80% جو کام ہے وہ ہو چکا ہے اس کے جو انڈر پاس کا حصہ ہے اس کے اوپر ابھی کنسکشن کا کام کیا جا رہا ہے تو یہی ریمیننگ حصہ ہے جس کے اوپر نیرمان کارے چل رہا ہے اس سے آگے جب چلو گنا تو آپ کو دیکھے گا کہ موسٹلی کام جو ہے وہ ہو چکا ہے ویسے دیکھو گے تو یہ حصہ ہے جہاں پر اس وقت پہ بھی ٹیم کام کر رہی ہے اور ہوفلی یہ بھی آس تیار کری دیں گے مطلب کل جب یہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ سرویس روڈ ہے نا اس پہ بھی آپ کو فور لین مل جائے گا فلحال دو لین ہی تھا اور سامنے جو بلوک دیکھ رہا ہوں کانکریٹ کے جو رکھے ہوئے نا وہاں اس کو بھی ہٹائی دیں گے یہ بھی فلحال رکھا ہوا ہے ہاں بند کیا ہوئے نا کام چل رہا ہے اس نے اوپن ہو گیا ہوگا اب تو بتانی رے دو دن بعد اٹھا دیں اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہا ہو کی کسی طریقے سے آپ کو جو سٹارٹنگ ایسا دکھایا ہے نا وہ پورا ملے گا بھائی جہاں پر آپ ڈرائیو کر سکتے ہو اب پردھال منتری جی کل آنے والے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پر دیکھو گا نا تو سکیورٹی بھی ایک دم پکتہ کر لی گئی ہے اور یہاں پر بہت جگہ پر آپ کو آنے والے ہیں اور یہاں پر بہت جگہ پر آپ کو آنے والے ہیں اور خاص کر جو ایلیویٹڈ پارٹ کا حصہ فلایور ویلا وہاں پہ بھی دیکھ جائے گا یہاں پر دیکھو گے تو سفاہی بھی تیجی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ بھائی اس پورے حصے کو ساید ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول کرے اور اسی وجہ سے پورے حصے پر آپ کو دیکھے گا سفاہی بھی کھرو ہوگی نا سٹیٹ لائٹ بھی لگ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھو گے تو ہمارے آپ کے وک کرنے کے لئے جگہ بھی دی گئی ہے یہ ریٹرٹ بہت ہے ایرپور گائری ہے اور یہاں پر دیکھو گے تو ٹیم کو پلانٹیکشن کا کام بھی کیا جا رہا ہے ویسے یہ پلانٹیکشن بہت پہلے ہی ہو چکا تھا ابھی جو پودے مر چکے ہیں پہلے تو ہونا تھا کہ لیکن نہیں ہوا نہیں ہوا تو اچھا ہوا بھائی دیر آئے درست ہے کیونکہ گرگاؤں تک کا حصہ سٹارٹ کرنے والے تھے پہلے لیکن پھر کہ چلو دلی کا حصہ بھائی اس کو بھی سٹارٹی کر دیتے ہیں اور یہ لو بھائی اب دلی سے گرگاؤں جانا آپ کا آسان ہو گیا ہے جی بہت آسان ہو گیا ہے ان فاکت رائٹ انسائید میں جو وال دیکھو آپ یہ ائرپورٹ کا حصہ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہ پورا پورا یہ پورا کا پورا بھائی پورا یہاں پر صرف اور صرف ابھی کام کیا جا رہا ہے تو بھائی کلیننگ ورک کا کام کیا جا رہا ہے اور اس حصے پہ ویسے کنسٹکشن کا جو کام ہے یہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا بھائی اندرپاس اور یہ اندرپاس اپنے 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 کام کیا جا اچھلی میں سچ بتاؤں تو مجھے آئی ڈیا نہیں ہے اب یہ چیز دیکھو آپ یہاں پر یہ جو ایلیویٹڈ پارٹ لگا ہے دیکھو یہاں پر لکھا ہے گروگرام، سونا اور جاپور تو اچھلی یہ ایلیویٹڈ پارٹ ایسے اس پر کنیک کر کے اور آپ لیپ لیتے ہوئے چلے جاؤ گے اور یہ یہاں پر بورڈ لگا دیا ہے گروگرام، سونا اور جاپور جا سکتے ہیں اب آپ بلو یہاں پر یہ چندگر لکھا ہوا ہے تو ہاں بھئی اس کے جریح آپ چندگر بھی جا سکتے ہیں بس ٹیکسی لکھا ہوا تھا جی بس ٹیکسی جہاں پر یہاں پر لانچر دکھ رہا آپ کو یہاں پر لانچر ہے یہاں پر لانچر ہے یہاں پر دونوں کا ملن بھائی جو دوار کا ایکسپس پر ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے چندگر کیونکہ چندگر جانا اور آسان ہو گیا یہاں سے سیدھا آپ جو شنگو consensus اس کے پاس. وہ جا سکتے ہیں doit جو جاؤ جہاں نو دلی ممبئی ایک سپس پہ پہ بھی جا سکتا ہو کیونکہ جب آپ گرگاؤں کی طرف جاؤ گے تو پھر سونہ ایلیویٹڈ روڈ سے کنیک کر جاؤ گے دلی ممبئی ایک سپس پہ کو بھی اور یہی ہاں پر دکھایا گیا ہے دیکھو یہ سو بھومی کے لئے کار پارکنی رائٹ اور لیفت جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ دیکھے گرگاؤں اور جاپور آپ جا سکتے ہو لیفت لیتے ہوئے اور یہ جو حصہ ہے یہ ہے سیکٹر بھائیس کا بہت ہی میت پونہ حصہ ہے اور اس حصہ کو دیکھو اس حصہ کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو گرگ محسوس ہوتا کہ بھائی کیا کمال کا یہاں پر دریس ہے دونوں طرف ہمارے آپ کے ایلیویٹڈ پارٹ اور اس کے نیچے بھی یہاں پر لینس ہیں اس کے نیچے بھی ہمیں اور آپ کو ڈرائیب کرنے کے لئے ایریا ملتا ہے بھائی صاحب کمال کا کام کیا ہے گو سلو کام ہو رہا یہ بھائی بریج بان رہی ہے بھی یہ وہ دیکھ اوور ایلیویٹڈ مطلب ہے یہ بن رہا ہے یہ بن رہا بھی فلای اوور کے اوپر فلای اوور گزر رہا ہے ہم یہ اوپر فلای اوور دو ہے نا لیکن یہ بھی فلای اوور پر اس کے اوپر دونوں گزر رہا ہے ہمیں آپ کو چلنا ہے اس طرف چلو اس طرف چلتے ہیں وہ دیکھ ہمیں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس طرف کتنا کچھ کام ہوگا ہے ویسے یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ وہ ریمپ کا حصہ سامنے اوپر جو دیکھ رہا ہے یہ آپ کو گرگاؤں لے کر جائے گا اور یہ ابھی جو حصہ ہے جو کی آپ کو لے کر جائے گا گرگاؤں سے ٹورز دلی کو اس اوپر کام چل رہا ہے یہ والا تو پورا بن کر تیار ہو چکا ہے آل موسٹ یہ دیکھ رہا ہے پورا کا پورا تو کام اس پر ہم اس کو اس کے ساتھ کنک کریں گے یہ ہی پہ ہے سب سے جائے گا ہاں ان کو اسی ویسے آپ کو یہاں پر ایک لانچر بھی دیکھے گا یہ دیکھ رہا ہے تو یہ اوپر کار کا حصہ ہے جو کی ابھی بنایا جانا ہے اور اس میں ابھی کچھ ٹائم لگنے والا ہے لیکن اچھی بات یہ کہ یہاں پر ڈرائیو کرنے کے لئے ہمارے آپ کے اوپن کر دیا جائے گا اس کو لیچ میں سے گوز دلی ہے اوپریش ابھی دوسری طرف کے ٹرافک کو بند کیا گیا اسی ویسے ایک ہی طرف دونوں ٹرافک کا مومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اچھی بات ہے آپ کا ہمارا بہت سارا سب سے بچانے والا ہے مانڈے کے بات سے یعنی کی گیارہ مارچ کے بات سے یہ ایکس پر جسے کی کہتے ہیں دوار کا ایکس پر اور یہ پر سامنے دیکھو گے تو یہ سیکٹر ٹوینٹی فائیب کا میٹرہ سیشن ہے دوار کا جسے کی یسو بھومی دوار کا سیکٹر ٹوینٹی فائیب میٹرہ سیشن کہتے ہیں اور دلی میٹر کی مدد سے آپ یہاں پر آسکتے ہیں جی چلے یہ ہے درسے آج ایکس پر بھائی کمال کا درسے درسے پلے اس حصے کو دکھتا ہوں پھر گرگاووالے حصے کو بھی آپ کو دکھا ہوا اور اس کا اس حصے کا اگر میں درسے لے پاتا تو بہت کمال ہوتا ہے ویسے میں لے نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ بھی سمجھ گی کیونکہ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ بھائی یہاں پر ائرپورٹ کا حصہ ہے اسی وجہ سے عام اب یہاں پر دکھو کہ تو اسے اینج 248 بی بھی کہتے ہیں دوار کا ایکس پس بے کو اور جیسا میں کہہ رہا تھا کہ دلی ممبئی ایکس پس بے سٹریٹ تو چلو بھائی ہم اور آپ دلی ممبئی ایکس پس بے کی طرف چلتے ہیں جرہا ویسے گرگاہوں والا حصہ ہم اور آپ ڈرائیب کری چکے ہیں بند کر دراج ہو چکے ہیں ہمیں اور آپ کو تو بس اس حصے پر دیکھنا تھا کہ بھائی کیسا دکھتا ہے یہ حصہ اور سچ بتاؤں تو کمال کا دیکھ رہا ہے بھائی آپ کمنٹ کر کے بتانا کیونکہ مجھے تو واقعی میں سچ بتاؤں تو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ دلی والا جو حصہ ہے اس کو اسٹارٹ کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن بھائی آپ یہ نتنگڑکڑی صاحب ہے یہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے ویسے یہ پورا ایکس پس بے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 29 کلومیٹر کا ہے وزیر ہے جس میں 19 کلومیٹر کا حصہ تو گرگاہوں میں آتا ہے یہ دس کلومیٹر کا حصہ ہے اس کے سٹارٹ ہونے کے بعد ہی لوگوں کا سمیہ جو بچ پاتا جب وہ دلی سے گروہوں ٹریبل کر دیتا ہے اور آج اگر آپ دیکھو گے تو بھائی صاحب یہ جو ڈیسیجن لیا ہے کہ چلو دلی والے اسے کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور سیب مورتی سے اب آنا اور بھی آسان ہو جائے گا یہ سچ میں بہت 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 کمال کا اسٹیپ ہے جو کی لیا ہے یہاں پر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے آج ستہ ستہ چل رہے ہیں اس وجہ سے اس سے دیکھنے کے بعد تیز چلیں گے پھر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بیس منٹ میں ختم ہو جاتا ہے مجھے بھی جب پتا چلا کی پورا جو دوار کا ایکس پسر کا پیکیج ون ہے اور پیکیج 2 ہے ادھر سے بھی کنک کیا ہوا اس کو ادھر سے بھی کنک کیا ہوا ہے جہاں سے ویڈیو میں نے سٹارٹ کیا تو جو ریم پولا ہی ساتھ دکھایا تھا یہ پیکیج 2 میں ہم اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور کسی پھرکنک کی ہوئے یہاں پر جو پیکیج 2 کا جو ایلیویٹر حصہ ہے یہ جو نجب گھر روڈ کے اوپر بنایا ہے بھائی اس کے اوپر تو آپ کو ترافک مومنٹ دیکھ جائے گا اور ایکچولی میں یہاں سے سٹیٹ جاؤ گے تو ہم اور آپ سیدھا کنک کر جاؤ گے گرگاہوں کو اور یہیں آپ پر لکھا بھی بھائی یہ بورڈ پہ یہ دیکھ لو دلی مومبای ایکس پر سٹیٹ گرگاہوں جائپور سونا سٹیٹ اور یہاں سے سیدھا ہم اور آپ یہ نجب گھر روڈ کے اوپر جو فلای ور بنایا ہے یہ دیکھو یہ سٹارٹ ہے آپ کو دکھ جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سٹارٹ ہو جکا یہ فلای ہوا یہ بہلا جو سٹا آپ دیکھ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونک یہ ایکچولی بورڈ ہے ہریانا کا اور دلی کا تو اس کو کراس کرنے کے بعد آپ آپ جائے گرگاہوں میں یہ بہلا جو سسا ہے یہاں پر آپ کو جائے جائے گا یہ سٹیٹ ہریانا یہ جگہ پر طول پلاجہ ہونے والے ہیں ابھی فیلہاں طول پلاجہ تو بنا نہیں ہیں اس سسے کو سٹارٹ جروڈ کر دے جس کے مدل سے آپ جائے آپ جائے گا اور سیدھا دوسری طرف نکل جائے جہاں پر بورڈ بھی لگا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ابھی راستہ بند ہے یہ سکیورٹی ریزن کی وجہ سے یہ سکیورٹی ریزن کی وجہ سے ابھی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ ہے پورا نجارہ یہاں پر یہ ہے کامال کا درسس جگہ پر بہت کامال کا نجارہ ہے وہ اپنیگ ہو رہی تھی نا ایک دن کے بعد تو میں بھی اس وجہ سے انہوں نے ہو سکتا ہے اس جگہ پر بس مجھے رکھ کر دیکھنا ہے اس درسس کو کتنا کامال کا لگتا ہے درسس کو مطلب کیا ہے نظارے کو ہوئے ہوئے اس جگہ کو ہم نے اور آپ نے بنتے ہوئے دیکھا ہے کامال کا درسس ہے اس جگہ پر نجارہ درسس نظارے کو کہتے ہیں ہاں اور یہ درسس ہے نئے انڈیا کا ویسے دلیوال احسے کا ڈرون سوٹ میں آپ کو نہیں دیکھا سکتا ہے لیکن جب آپ گرگاؤں یہ پول دیکھیں تو پھائی آپ کا دل پرسند ہو جائے اس پینر میں کلر افیکٹ لگا ہے یہ کبھی گرین ہو جاتا ہے کبھی ریڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا نئے بھارت کا نجارہ کبھی گرین ہو جاتا ہے کبھی ریڈ ہو جاتا ہے جب آپ اس نجارے کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس دیس میں کامال کے انفرسکچر بنایا جاتا ہے اور ان کامال کے انفرسکچر میں ایک یہ بھی ہے جسے کہتے ہیں دوار کا ایکسپس پر اس دوار کا ایکسپس پر کے سٹارٹ ہونے کے بعد انسی آر میں رہے لوگوں کی لائف بہت آسان ہو جائے گی یا پھر یوں کہوں اس دیس میں رہ رہے لوگوں کی لائف بہت آسان ہو جائے گی ٹیول کرنے کے لئے ڈلی سے گرگاؤں اور گرگاؤں سے ڈلی تو چلیے اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو آج میں یہیں پہ سامابت کرتا ہوں ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا جہند اور اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ سیر کر دیجئے گا اور ہاں جائیے گا مت اس کامال کے ڈرون سوٹ کو دیکھیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اس کے گرگاؤں والے حصے کا جسے دیکھ کر آپ کا سینہ گھر سے چھوڑا ہو جائے گا تو چلیے میں کیسکوٹی خواہ ہوگی ابھی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا یہ کروس جو بنایا نا یہ یہ بریج کی اوپر بریج ہے ہاں بریج کی اوپر بریج ہے ہاں بریج کی اوپر بریج ہے بسیکلی ایسے ٹرن لے کے اس کی پوزیشن کو دکھتے اوپر راؤ کر رہا ہے گرین ہو گیا سارا چیری نظر ادھر ہی ہے صحیح نوٹ کی ہے یہ میں نے شروع میں نوٹ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اور کتنے کلر ہیں اس میں ہو جگر گاؤں کا ٹاور کیا کر رہا ہے اتنی اوپن لینڈ ہے ساتھ میں یہ سارا کمرشل ایریہ ہوگا ٹاور بنے میں کچھ روڈ کے سارے ایریہ تو گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے یہ بھی ایک اور کلر آگیا اس کے بعد ایریہ شاید دیکھیں کیا بناتی ہے گورنمنٹ یہ دیکھ رنگ انٹرچینج اسلامباد والا انٹرچینج ہے بلکل ایسی شیپ ہے ہم نے بھی کسی کا کوپی گیا ایڈے کوئی نہیں ہمارے انجینئر اچھا یہ اس کو بھی اوور ایڈ کر رہا ہے بریج کو اور ان دو بریجز کو بھی اوور ایڈ کر رہا ہے چار لین ایک طرف ہیں چار لین ایک طرف ہیں اس آٹ کے علاوہ جو سرویس روڑ ہے آٹ لائن وہ ہے تو ٹوٹر انکلوڈ کر کے سولہ لینس ہوگی سارس پہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں لائٹنگ کتنی پتست ہوئی ہے بہت تیز لائٹ ایسے لگ رہا ہے نیچے ششہ ہے فلکشن آ رہی ہے مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے سٹیڈیم کی لائٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو بال نظر آتی ہے اچھا دوارکا ایکسپریس کو ہم نے پہلے کور کیا تھا اس کا تھوڑا سا پارٹ انہوں نے ہمیں دکھایا تھا لیکن یہ آلماسٹ انہوں نے ساری نائنٹی پرشنٹ دکھا دیا دوارکا ایکسپریس بہت امیزنگ بہت بڑا پروچیکٹ ہے یعنی کہ ہمیں تو صرف پلی پل نظر آئے ہیں یعنی کہ آپ نا دس داگوں کو آپس میں یوں 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 کر دو گنجل منجل گنجل منجل کر دو تو ان کی سمجھ نہیں آتی نا یہ بھی اسی طرح پل کے اوپر پل پھر پل کے اوپر پل نیچے والا پل زیادہ چوڑا اوپر والا تھوڑا پھر اس کے اوپر پل کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے یعنی کہ انتہا ہوگی ہے ڈیویلپمنٹ کی پلی پل پتہ نہیں کہاں سے پل اٹھ رہا ہے اور کہاں پہ جا کے گر رہا ہے یہ جب کمپلیٹ روڈ ہو جائے گی کمپلیٹ اوپن ہو چکی ہوگی پھر اس کا جو ہمیں ڈراؤن ویو ملے گا پورا ایک ایریل ویو ملے گا کہ یہ میپ خیر ہم خود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جگہ یہاں سے یہاں کنیکٹ کر رہی ہے یہاں سے یہاں میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس جگہ کون سی جگہ کنیکٹ کر رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے کتنے منٹ کا ٹریول جیسا کہ ہم نے ممبئی کاؤسٹل روڈ جو تھا وہ دیکھا تھا تو اس میں وہ بتایا تھا گھنٹے کا راستہ پانچ منٹ میں اس کا کیا فائدہ ہے یہ خیر وہ ابھی میرے خیال سے نہیں انہوں نے بتایا یا ہم سمیس ہو گیا بھول گئے ہیں بائی دوئے لیکن کمال کا پروجیکٹ ہے اچھا اس پروجیکٹ کے اندر ایک یونیک چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے کیونکہ ساری 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 سڑکیں ہی ہیں کنسٹرکشن ہی ہیں لیکن یہاں پر جو روڈ ہیں وہ بہت وائیڈ ہیں سکسٹین لینز آر مور دن اناف جس میں آپ آرٹ لینز سروس روڈ کو دے رہے ہیں انٹر کنیکشن کے لیے اور مین آپ کے چارچر لین کے آرٹ لین کا مرکزی روڈ ہے بہت وائیڈ ہے اور دوسرا یہ کہ جو نائٹ ویو اس میں اتنے زیادہ لائٹنگ ایفیکٹ دیئے ہیں وہ ایسے لگ رہا جیسے کرکٹ سٹیڈیم ہوتا ہے ایفیکٹ نہیں تھے لائٹنگ تھی کہہ رہا ہوں لائٹس کی ایفیکٹ کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کرکٹ سٹیڈیم ہے کرکٹ سٹیڈیم والا جیسے ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پتہ کیوں اس میں میں انٹرپٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا کیونکہ انڈیا بجلی بنانے میں کافی مطلب ہماری طرح نہیں کہ تیل سے بجلی بنائے انڈیا کا میجر جو بجلی کو لے کے ان کی جو فوکس پوائنٹ ہے وہ سولر ہے زیادہ طرح جو کہ ایک فری کی بجلی ہے ہائیڈرل میں یا اگر آپ سپیسیفک لی جاتے ہیں تھرمل کی طرف وہاں پر آپ کی کوسٹ زیادہ ہے لیکن پھر بھی کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ میں بھئی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے روشنی بہری ہے بہری ہے جو اس پروجیکٹ کو لے کے جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دو میجر جگہوں کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے ہریانہ سٹریٹ سے گڑ گاؤں کو اور اس کو کیپٹل دلی کے ساتھ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف دلی کو دوارکا کے ذریعے سے گڑ گاؤں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے بلکہ گڑ گاؤں کے ساتھ اور ڈیلی کے ساتھ ڈیلی چونکہ خود کیپٹل ایک مرکزی شہر ہے ان دونوں کے کنیکشن کے ساتھ جو ان کے آپس کے انٹر کنیکشن جتنے بھی ہیں وہ بھی آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے پلس آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں جا بجا انہوں نے جو ہے وہ انڈر پاسز دیاں میں اوورہیڈ بریجز دیاں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیڈ کے مزید ایریاز جو رستے میں آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کنیکٹ ہوں گے اور اس پوری جو ہے ایکسپریس وے کا فائدہ حاصل کر سکیں گے ابھی تو خیر مجھے تو اس ویڈیو کے ذریعے یہی سمجھ میں آیا کہ یہ دوار کا ایکسپریس مطلب ہریانا ٹو دیلی یعنی کہ دیلی کا اور جو ہریانا کا ٹرافک کنجیکشن تھا اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کی ہے ختم کی ہے تو مطلب وہی ہے کہ ایس ٹو پیپل ایس ٹو ٹرانسپورٹ پیپل ایس ٹو ٹرانسپورٹ پیپل تو یہ جگہ جگہ ہمیں نظر آرہا ہے انڈیا نے جو پروچیکٹ ان دنوں میں بنایا ہے یا ہم نے دیکھا ہے یا ایک سے ایک بڑھ کے ہے ایک چیز میں مجھے مس لگ رہی ہے ابھی تک جتنے بھی فلائیورز ہیں اس کے نیچے ڈرائنگ مجھے نہیں ملی ابھی تک پینٹ نہیں ملا مجھے ایسے لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ایک چیز نوٹس کی گئی ہے کہ ہر انہاریشن کے اندر تھوڑی تیزی ہے تو وہ میرے خیال سے جب ایک دفعہ یہ پروچیکٹ سارا مکمل کمپلیٹ ہو جائے اب نائیٹی پرسنٹ ہے کوئی ایٹی پرسنٹ پہ اس کی انہاریشن چل رہی ہے کوئی سیونٹی پرسنٹ پہ کوئی نائیٹی پرسنٹ پہ جب یہ سارا مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر مجھے لگتا ہے پینٹ کی باری آئے گی جب مکمل کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے پھر پینٹ پول بوٹے وغیرہ ہوگا پھر کون دکھائے گا پھر بھی خیر دکھائیں شاہر دکھائیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے انٹر کنیکشنز بیچ میں مجھے لگتا ہے اس کا الگ الگ سے آپ کو کرنا پڑے گا پروگرام وغیرہ کیونکہ اس سے آپ کو مزید پتہ لگے گا کہ اس بریج کو مزید کہاں کہاں کس کس بریج کے ذریعے سے کن کن شہروں کے ساتھ یہ کس کس جگہوں میں جوڑا جا رہا ہے وہ ایک بڑا ٹاپک رہے گا بی 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 بلکل اس کا جو کہتے ہیں کہ اگر اپننگ کی اگر سرمنی کی ویڈیو ہوئی آپ کی نظر میں تو وہ ضرور سجیسٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں یہ ویسے بھی کافی لمبی ویڈیو تھی ہماری جتنی بھی پیچھے کی ویڈیویں سب سے لمبی یعنی کہ ہم نے دو ویڈیوز دیکھ لی ہیں ایک ساتھ میں اچھے لگی ویڈیو یہ بھی سجیسٹیڈ تھی اسی طرح سجیسٹ کرتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہمیں تب تک